تو چلے بھائی آج کے ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور ایکسل کا ہمارا کے آئے ہے آج کلاس کو پکے ٹھیک ہے تو کلاس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پریوٹ ٹیبل کو اپنے ڈسکس کیا تھا اور پریوٹ ٹیبل میں ہم نے سیکھا تھا کہ بھائی کس طرح سے اپنی شیٹ میں چینجنگ لائے بغیر ہم اپنے دیٹا کو کیا کر سکتے ہیں ہم نانیز کر سکتے ہیں اور اس کو ہم ایزیلی انیلائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹا کو سپرائز کر کے ہی اپنے بڑا ٹیٹیل میں دیکھا تھا ٹھیک ہے بھائی تو یہ بڑا اپنی ٹوپک تھا تو بھائی اگر کسی بچے کو کچھ کنفیوزن ہو کچھ بھی ہوئی تو وہ ویڈیو جا کے ریوو کر سکتا ہو ٹھیک ہے کل کی ویڈیو پہ ریکائی ہوئی ہے زیادہ بڑی ویڈیو نہیں ہے تقریباً 20-25 منٹ کی ویڈیو ہوتی وہ آپ دیکھئے گا کیوں کہ یہ ٹوپک سمجھنا کیا ہے دیڑا نازمی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دیکھیں آج ہمارا تو لاسٹ ٹوپک ہے وہ ہے ویڈیو ایٹ اینالیسس کا دیسی اوپی لیوگل کا لاسٹ ٹوپک ہے اس میں آپ کیا سکھیں گے میں دیکھیں ویڈ ایٹ اینالیسس ایک پورا آپ کو لیں اوپشن ہے اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے ایک اوپشن کو پڑھنا ہے جس کا نام کیا ہے گول سی گول سی کو اوپشن کو پڑھنا ہے اب لیکن ہوتا کیا ہے کہ سنگ تائم ہمیں جب دیٹا کی ساتھ اپکاب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ سینیریو سے فیز کرنا پڑھتے ہیں جیسے مثال کے پورا اگر ایک بچہ ہے اس نے کیا دیا ہے ٹیسٹ دیا ہے اس نے ٹیسٹ ایک سبجیکٹ میں کچھ مارس لیے ہیں دوسرے میں کچھ مارس لیے ہیں تیسرے میں کچھ مارس لیے ہیں اور آور آل پاس ہونے کے لیے سیونٹی پرسنٹ اس کو ریکوائر ہے لیکن کہے تو چار پیپروں میں اس نے جو نمبر لیے ہیں اور ان چار پیپروں اگر ایڈریز نکالا جائے تو ابھی تک اس کے پاسنگ مارکس نہیں بکتے تو ایک فائنل ایٹیپٹ رہتا ہے ایک فائنل پیپر رہتا ہے تو اب اس بچے کو کتنے نمبر چاہیوں گے اس فائنل پیپر میں کہ وہ کیا کرے وہ ایڈریز مارچ سیونٹی لے کے آگا ہے ٹھیکے اس بار کو دوننے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے ملٹیپل فارٹنے لگانے پڑے گے اسے یہ نا میں کیا کرنا جیسے دیکھیں آپ پر ایک سمپل پی ہوگی جیسے ان کی پیٹیس فائل میں ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں تو دیکھیں جیسے یہ میں ساتھ پڑے گا پیپر ون میں اٹھاونٹ نمبر ہے پیپر ٹو میں ستن ہے اس میں پتہ رہے ہیں اس میں ساتھ ہوں اب ہمیں کاف کرتے ہیں کہ یہاں سے اب اس کا ایبریج نکال دیا مینے لکھا ایک اور اب ایبریج نکال دیا ٹھیکے تو اس کا میں ایبریج نکال کر��م سارے پیپرس کا تو دیکھیں ایبریج کیا پتہ ہے ایبریج سکسٹی فائل قطع ہے کیسے پتہ ہے سکسٹی فائل تو مجھے یہت ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا ایسا نمبر آ جائے کہ مجھے یہاں پر کییا ملیا ہے سیونٹی مجھے ملیا ہے ٹھیکے سمجھا رہے ہوں یو پر مجھےporteň پڑا لٹن رجھ لگے چیک کرنا پڑے گا کہ اگر میں یو پرitte کو سالی습니까 سکسٹی رکھ لوں تو اصل کیا پڑا لیں گا آربی سکسٹی فائب اسا سکسٹھی فائب تو اصل سکسٹی فائب آئے گا اسا سکسٹی فائب آئے گا اچھا do پر شنفی غم سکسٹی van بلافix سکم اے گا چونazہ سکم سکسٹی سکسٹی آئے گا اbralی می pstersان خند بلدی سے بھی چکلے گا تو یہ آئیگا 87 رکھتا ہوں تو یہ آئیگا اور اگر میں 90 رکھتا ہوں تو پھر 60 آئیگا سمجھ گیا رہی ہے تو مجھے کیا کرنا پڑا یہاں پہ ملٹیپل نمبر رکھنے پڑے اور وہ ملٹیپل نمبر رکھتے اور تیرہ ٹائم زائے گوا ایسا ہی ہے لیکن ایکسل میں کیا ہے ہمارے پاس ایک اچھا نے گولڈ سیٹ کے ناب کا جو کہ یہی کام کیا کرتا ہے آپ کو فرن سے کر کے دو گئے تھا ٹھیکے اچھا اب اس کے لئے کرنا کیا ہے اب آپ یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہوئے فائنل گریڈ میں ارباس کتنا آجے 70 آگا گئی ہے تو اس کے لئے فائنل ایکزیم کی ویلیو کیا ہونی چاہیے فائنل ایکزیم میں مجھے کتنا سکور کرنا کہ مجھے یہ ریزل حاصل ہو جائے ٹھیکے یا اس کو ملٹیپل سنیریوز پہ آپ لگا سکتے ہو ایک سیل میں نے اس نے جون جولائی اگرس میں اتنی سیل کیے ٹھیکے اب سکمبر میں سیلز فائنل ہونی ہے اس کا ریکارڈ بننا اور جو بتا تارگیٹ کو میٹ نہیں کر رہا ہوگا تو کیا ہوگا اس کی پرپومیس بیٹ کنسیڈر کی جائے گی تب اس کے پاس مہینہ مثال کے لئے اکتوبر کا ٹھیکے یا مثال کے لئے نمبر میں سیل ریزل فائنل کیا جائے اور اکتوبر کا مہینہ اس کے پاس ریمیننگے تو کیا کرے گا وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ بھئی مجھے اس اکتوبر کے مہینے میں کتنی سیل کرنی پڑے گی تا کہ جو میرا منیمم تارگیٹ ہے وہ اچھی ہو جائے اس کے لئے پہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب استعمال کیسے کرنا ہے دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پر آپ ریزلٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ کلک کریں صحیح ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جا رہا ہے دیٹا پہ جانا ہے دیٹا والے ٹیپ میں اور یہ لاس سکنی لاس کلم آرہے فورکاسٹ کا فورکاسٹ کا گروپ آرہا ہے اس میں آپ کے باس کیا آرہا ہے ورٹیف انیلیسیز والا اوپشن آرہا ہے اس پر کلک کرنا ہے یہاں پہ آرہا ہے گول سیک گول سیک پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ویلیو آپ کو کان پہ چاہیے فائنل کریٹ میں چاہیے سیک سیل کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو ویلیو چاہیے اس کو سیک کر لو آپ سیک لکھ لیا آپ نے اچھا اس کے بعد جہا پہ ٹو ویلیو اس اس سیل کو کون سی ویلیو تک لے کے جانا آپ نے ایبریج کتنا پاس ماسی مارس پاسی مارس کتنا ہے سکتا تو سیویٹی تک میں نے اس کو لگو جانا ہے ٹھیکے اور یہاں سکھا بھائی چینجنگ کا سل کون سی سل کو چینج کرنا ہے تو بھئی کس سوالے سل کو چینج کرنا تو اس کو ایاس اپنے سلک کر لینا کہ بھئی کس سوالے سل کو آپ چاہ دو چینج کر دو سمجھ گیا آگی بھائی اور جیسے میں نے اس کو اکی کرنا ہے تو سل بس پونٹ دینا فارمولا اچھا آپ سے کہہ رہے کہ بھائی یہاں پر سل پہ فارمولا بھی لگوانا چاہیے تاکہ اس کو آئیڈیا ہو کہ میں نے کس فنکشن پہ کام کرنا ہے تو میں نے اس کا اوڑیج نکالنا تو یہاں پہ اوڑیج لگا رہتے ہیں اکوال اوڑی 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 بھائی اوڑی اوڑی اور ناسر نے پیٹر کلوز پیٹر کر دیا اب دوبارہ جاتے ہیں جہاں پہ ریگر چاہیے وہاں پہ آپ نے سلک کیا وٹیپ انیلیسیز میں گئے گول سیکھ پہ گئے اور سیکسل آپ نے کیا کیا بی سیونک کیا آوڑی تو ویلیو سیونٹی تک ہم نے لے کے جانا اور بائی چنگ ناسل اس سل پہ چینج کرنا اوڑی کرنا جیسی کریں گے دیکھیں اسٹیمیشن اس نے لگائی تھوڑا سا میٹر گوما میٹر گونے کے بات اس نے مجھے نائنٹی لاب دو ٹھیکے اب سمٹم ہوتا کہ ایک بڑی کلکولیشن ہوتی تو یہ یہاں سے ہمیں پتاتا کہ ہمیں سلوشن ملا اکی نہیں ملا دیکھیں آپ اس نے میسیج کیا گوال سیکنگ ویڈ سلوشن ہمیں اس کا سلوشن مل گیا سلوشن نکالنے کے پاس تارگیٹ ویلیو سکتے تھی اور کرنگ ویلیو ہمیں کیا چاہیی تھی زدر چاہیی تھی کرنگ ویلیو باری تارگیٹ ویلیو اچھی ہو چکی ہے میں سمجھ یہ آگے بات تو اس طرح سے ہم دو سلوشن کریں گے ہم استعمال کریں گے دو سلوشن خانیو دیکھو آپ اس کو یہ بتانے کہ آپ کو فائنل ریزلٹ کس طرح چاہیے ایبریج چاہیے سم چاہیے جو چاہیے ایبریج چاہیے ایبریج پر چاہیے ایبریج پر چاہیے ایبریج پر چاہیے تو یہ سنٹر ویلیو آپ کو چینج لیکن یہاں پیر کو فوراں سے نوے آنکھر آ گیا سر ایبریج پانچر ایک سر دونوں 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 پھر کیا کرنا پھر کیا کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے میں یہ ایک بھی آئیتنگ ورگ کرے گا ٹھیک ہے دو بھی ہی نہیں کرے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کو یہ کرسکتے پھر ایک سل پہ لگا دو پھر دوسرے سل پہ لگا دو سمجھا گی لیکن آپ کیا کروکے فائنل ریزارٹی بناوکے اس سے آج آج ایک بھر دیکھنے ایکزمپل فرس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بجٹ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے ایک گیس کا بجٹ بنانا ہے اب گیس کا بجٹ کیسے بنانا ہے گیس کو فنکشن دیکھا کیا انگوائٹ کیا تو 230 ڈولر ویڈر 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 ٹھیک ہے ماں پہ سٹی کریں گے تھوڑا سا بیٹھیں گے تو اس کی فیس آرہی ہر بندے کی گوست کتنی آئی گی ہوتل پہ کتنی گوست پڑے گی ہمیں کتنی پڑے گی 14 ڈولر ہمیں پڑے گی اب سمجھ گیا رہی ہو اور ہمارا بجٹ مثال کے دول پہ کتنی 30 ڈولر ہے کتنی بجٹ ہے 30 ڈولر کو نہیں ہمارا بجٹ ہے آپ پہ بلا کرے ہمارا بجٹ ہے مثال کے دول ہے کتنی ڈولر ہے 500 ڈولر ہے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے پاس 500 کے بجٹ میں کتنی گیس کر سکتا ہوں بجٹ سمجھ گیا گی کی نہیں آگی تو مجھے کیا کرنا یہ یہ پر گول سی کالا فونکشن لگا کے مجھے یہ پر کیا کرنا ہے وہ نمبر آف گیس میں معلوم کرنا ہے اب یہ پہ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے یہ پہ فارمنا یہ پہ لگا ہے ان لوگ نے فارمنا لگا کیا فارمنا لگا ہے کہ ریزرویشن فیس اور پر پرسن پرائس کھنی کیا پتی ہے پلس کیا دیکھیں بی ٹو اور بی ٹھر کو ایٹ کیا اور بی فور کے ساتھ ہم نمی ملٹی پلائی سمجھ رہی ہو جب بی فور دیکھو ہو گا اگر مثال پر اب دو سو تیس پلیس فور ٹو ٹو پوائنٹ فائنٹ زیرو تو بی میرے پر یہ آنسر بنا صحیح اب میرے پاس پانچ سو کے بجٹ میں کتنے لوگ آس ہیں بتائیں کیا کیا کلپولیشن ہوگی دیکھو ہوتل کی ریزرویشن فیس تو فکس یہ چینج نہیں ہوگی بس ہر بندے پرائیس پرس پرس جی ازائسی بات دو پنکے آئیں گے پنٹی ایٹ ہو جائے گی تھری آئیں گے تو کتنے ہو جائے گی ملٹی پلی چلی جائے گی سمجھ گی آرہی تو بتائیں مجھے کتنے سٹیپس کرنے پڑھیں گے ملٹی سٹیپس کرنے پڑھیں گے نا کیا ملٹی بائی 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 دیکھیں یہاں پہ بٹا چھوڑا سا کوٹ سپ سمجھے ریزل ویشن فیس کتنی ہے دو سو تیس دو 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 یہ پھر ہوتل پھر کروایا ایک بندہ دس بندہ ہماری فیس لگی بجر کتنے پانچ سو دو تو میں کیا کروں گا پانچ سو دو میں سے دو سو تیس کو نکال گا یہ سیدھا سیدھا میرا خرشہ نکل گیا دیکھے اب میں دیکھنا ہے کہ پیسے کتنے بندے میرے پاس آکتے ہیں باقی دیکھنا کہ دو سو ستر میں کتنے پندے آج بھائی میں دیکھ ایک پندے کی پرائز مجھے پتہ کتنی ہے چوڑا اشاریہ پانچ زیرو پر پاس یہ ایک پندے کی پرائز پھٹی ہے اس کا مطلب کہ ایجیس کو آپ ایسے فرش کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پنسل ستر ایجیس پانچ پانچ زیرو ایجیس نوبر ایجیس پانچ ساتھ 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 پانچ ساتھ اس کا مطلب کیا ہے کہ تقریباً 18 لوگ آسکتے ہیں مطلب کہ 18 لوگ آئیں گے اور ایک بندے کا ہم کیا در ہوں گے کام کے باہن کی کارٹنگے آدھا بندہ بنا دیں گے ایسا کہ ہم دیں گے ایک بندے کو بلیں گے اپنے بچوں کو لے آنا ہے ہر کو ہنسلہ نہیں ہے بچہ کچھ ہو جائے گا تو 18.6 اتنے لوگوں کو ہم انٹرٹین کر سکتے ہیں یعنی تو راؤنف لگا لو تو ہم 18 بندوں کو کیا در سکتے ہیں ہم اس دعوت پر بلا سکتے ہیں پانچ سوٹے بجٹ کے اندر اندر اب بھر تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ملٹیپل سیلٹ میں نے کیا کیا پہلے میں نے پائنس کیا اور پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا ٹلیس کیا نا ٹھیک ہے ڈیوائز کیا اب بکھیں یہاں پہ اب یہاں سے یہاں پہ بھئی فارملا پھر کیا لگے گا فارملا کیا لگے گا کہ بھئی یہاں سے نمبر او گیس اتنے آنے چاہیے کہ یہ دونوں آپس میں ملٹیپل سیلٹ ہوتے آنسر کیا ہے ملٹیپل سیلٹ آیا ٹھیک ہے تو اس کے میں نے فارملا یہاں پر دیکھنے کیا لگا گا ہے بی ٹو کو بی تھری میں ہم نے ایڈ کیا بھئی ریزرویشن فیز کو پر پر سن پرائز کو ہم نے کیا کیا آپس میں ایڈ کیا اور ملٹیپل سیلٹ کروایا کس کے ساتھ بی فور کے ساتھ کس کے ساتھ کروایا بی فور کے ساتھ کروایا نمبر اوگ گیس کے ساتھ کروایا ٹھیک ہے تو ہمارا آنسر جائے گا 580 جائے گا کس رہ سے دیکھیں ہاں پر تم کیا دیکھیں 230 equal to 30 plus 14.50 ملٹیپل سیلٹ ابھی ہم نے نکال آیا کیا بنایا 18 point 620 620 206 602 چلو میں آپ کی بات مان لیں آئے چلو تو دیکھو پقریبا ہمارے پاس 499.99 سمجھ بھی آرہی ہے کیونکہ کلکلیٹر میں آگے بھی نمبر تھا تو وہ میں لکھا نہیں تو یہ مجھے پانچ سو بلکل اکوریٹ بیو بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو بھائی گوڑ سیلٹ کے لیے فائنل سل میں آپ کے پاس کھونا چاہیے فارمہ لگا ہونا چاہیے پہلے والے میں کیا تھا ہمارے پاس ایبریج نکالنا تھا تو ایبریج ہم نے آپس میں نکالا اور یہاں سے ہم نے کیا فارمہ لگایا کہ بھائی ان دونوں کو ایڈ کرو اور ملٹیپلائے کروا دو نمبر آف گیسٹ کے ساتھ تو ہمارے پاس کیا جائے گا اتنے ہی نمبر آف گیسٹ کے ساتھ ملٹیپلائے کروا رہا ہے جو کہ پانچ سو کے بجل اندر اتر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب دوسرا ہمارے پاس کیا ہے دو سو تیس آ رہا ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں دس لکھتا ہوں دیکھو یہاں پہ پین سو پی چتر آ رہا یہاں پہ پچیس لکھتا ہوں دیکھو یہ پانچ سو سے بڑا ہو گیا یہاں پہ میں 19 لکھتا ہوں دیکھو پانچ سو پانچ ہو گیا تو اس کا مطلب 18.7 لکھا تو یہ ہو گیا 18. سمجھ میں آ رہی کی نہیں آ رہی تو بھئی اس طرح سے مجھے ایک ایک ویلیو کو چینج کر کے دیکھنا بڑھتا لیکن گول سیکھ کیا کرے گا ہمارے اس مشکل کو آسان کرے گا کرنا کیا وہی کام ہے آپ نے select کیا یہاں پہ آپ کو final answer required تو یہاں پہ آپ نے select کیا بٹے فینلسز میں گئے دو سیکھ میں گئے اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے select کیا سل بی سیون کو ٹھیک ہے بی سیون کو ہم نے select کر دیا کہاں تک ویلیو کو لے کر جانے ہم نے تائرکیٹ ہمارا کیا ہے بجٹ کیا ہمارا پانچ سو بڑھتا ہے وہ پانچ سو میں نے یہاں پہ لگ دیا کون سو سل کو چینج کرنا ہے اس سل کو چینج کرنا ہے ٹھیک ہے اور اٹھے کر لیتا ہے دیکھیں سلوشن فائنڈ کیا ہے اس نے اور یہاں سے ہمیں نکال پہ دو دیا اس نے ایک دن بڑھ سکیئے دوں دیکھو یہ سمجھو یہی بات میں سمجھانے کی وہ کوشش کر رہا تھا دیکھو اب بجٹ دو سو تی سے کیونکہ یہاں پہ دیکھو فارمولا ہم نے کیا کہتا ہے یہ فارمولا بار میں دیکھو بی ٹو اور بی ٹری کو ہم نے ایڈ کیا ٹھیک ہے اور نمبرہ گیسٹ سے ہم نے ملٹی پیائے کروانا ہے اگر ایک گیسٹ ہوگا تو اس کا مطلب ہمارا اتنا بجٹ جلے گا اب یہ ایک گیسٹ ایک بندے کی ایک بندے اگر ایک بندہ پارٹی میں آئے تو تو اتنا بجٹ ہمارا جلے گا سمجھا رہی ہے ایک بندہ کھانا کھانا جائے گا تو ایک پلیٹی زائے ہوگی نا پھر اگر دو بندے آئیں گے تو زیادہ بجٹ چلے گا تین آئیں گے تو زیادہ جلے گا چاہ رہے ہیں گے تو زیادہ جلے گا جتنے زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ بجٹ انکریز ہوتا چلا جائے گا ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا ایک بندے کی پرائز کو اور بیزرگیشن فیس کو ایک بڑھتی پروا دیا جتنے بڑھتے آئیں ٹھیک ہے تو مثال کے بارے یہاں پر دیکھو دو ہے تو دیکھو بجٹ آپ کا پڑھ گیا تینے تو بجٹ آپ کا پڑھ گیا تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم نے یہاں پہ یہ معلوم کرنا ہے کہ کتنے نمبر آف گیس آ سکتے ہیں سمجھا رہی یہ پانچ سو کے بجٹ میں تو میں نے کیا بتایا کہ بھئی یہ والی ویلیو نا پانچ سو سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کو تم نے پانچ سو رکھنا ہے اور یہاں پہ بتاؤ کیا نمبر آیا ہوگا سمجھا رہی ہو تو اس نے مجھے کیا تلکلے کر کے دے گیا تو بھئی پانچ سو کے بجٹ میں ایٹین پوائنٹ سکھ زیرو سیون لوگ آ سکتے ہیں اتنے بندوں کو آپ کیا کر سکتے ہو پارٹی میں یا دعوت میں آپ کیا کر سکتے ہو بھئی سمجھ میں آگی بات کونسپ سمجھ میں آیا آپ کو بھئی جب بھی گوئی سیکھ اسمائل کریں گے تو فائنل آنسر جو آپ کے پاس ہے نا جہاں پر جو فائنل آنسر ہوگا انہر اس سل میں فارسلہ لگا بھارنا چاہیے تو آپ نے یہاں پر افزائر سی بات ہے اس چیز کو دیکھنے کے لئے نمبر آپ پوٹ کر رہے ہو لیکن وہ گولٹس ہی کیا کر رہے گا بورنٹ سے اپنی کلکولیشن کر کے آپ کو ایکوریٹ نمبر لاتے دے دے گا ٹھیک ہے کلیر ہو کی بات تو تو بھئی یہ ہمارے پاس کیا تھا آج کیا اسائیمنٹ تھا تو بھئی ابھی میں یہ اسائیمنٹ اسائیمنٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں نے جلتے سے کہا دینا چھوٹا سائیمنٹ ہے اس کو آپ لوگ کرنے ٹھیک ہے اس کے بات کیا کرنا ہے اس کے بات پٹا ایکسل کے سارے فارمولی آپ نے بیٹھ میں ہے سارے فنکشنز آپ نے بیٹھ میں ہے کوئی بھی مسئلہ کہیں پر بھی کچھ بھی مسئلہ رہے تو آپ نے پیچھ سے پوچھنا ہے جو بھی سمجھ بھی نہیں ہے آپ پوچھیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک بہر بیٹا بات اس میں نا یہ چیز ہماری ریڈیٹی کرو میں نے بچھوں کو بتایا آپ کے دو بچھوں کو آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ مار پر نیچے شیٹس آ رہی یہاں پہ یہ بڑا اچھا option ہے اس کو دیکھیں میں نے دیکھیں کنٹول ملٹیویڈ شیٹس کو سلیٹ کرنا کیا کروں گا ہاں بیری دیکھیں کنٹول دبا کے رکھوں گا اور سارے شیٹس میری سلٹ ہو گئیں گی اب جب یہ شیٹس سلٹ ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ گروپ بن چکا ہے ان کا کیا بن چکا ہے یہ گروپ بن چکی ہے آپس میں کیسے میں مجھے پہلے کا رائٹ کلک کیا تو دیکھیں یہاں پر چالک ہوا رہا ہے ان گروپ شیٹس اب اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک شیٹ پہ جو بھی چینجز کرو گے وہ ساری شیٹ پہ چینجز اپلا ہو گے جس میں نے یہاں پہ اس ایریا کو سلٹ کیا لیکسے تھوڑا ساں یہاں پہ میں نے ایریا سلٹ کیا ہاں پہ کیا یہاں پہ میں نے پوٹر بنا دیئے اور یہاں پہ میں کچھ بھی لکھتا ہوں 10 12 15 19 ٹھیک ہے کچھ بھی میں نے لکھ دیا اسی کو میں یہاں سے کوپی کر لکھتا ہوں اب دیکھیں ہر شیٹ میں یہی چیز آپ کو ریپیٹ ہو جائے گی تو دس شیٹ کو بھی آپ کیا کریں گے آپ اس طرح سے اگر گروپ کریں گے اس میں کوئی بھی چینجز کرتے ہو تو وہ سارے چینجز آپ کو ہر شیٹ پہ نظر آئیں گے سمجھا رہی یہ فائدہ ہوتا ہے اب جس سے یہاں پہ دیکھیں میں یہاں سے اس کا دوپلکیٹ لیٹا ہوں شیٹ کا دوپلکیٹ لینے کی شوٹ تک کی بتائی کی کیوں ہوتی ہے کینوہ چھوٹی چلا رہے بھائی پنٹرول ٹھیک ہاں دیکھو چھوٹی چیزیں نہیں لکھتے ہو اب دیکھو یہ چیزیں نہیں لکھتے ہو تو یہ آپ لوگا اپنا نسان ہے سمجھا رہی یہ کیونکہ وہ دیکھو ٹھیک ہنٹے کی ویڈیو دیکھنے سے اچھا یہ تھا کہ آپ اس پوائنٹ کو نور کر لیتا ہے دیکھو یہ دیکھیں آپ پہ بتا دیتا ہوں ایک طریقہ تو یہ ہے دیکھیں آپ رائٹ کلک کریں یہاں پہ موور کوپی دے جائیں آپ نے چلی جالی شیٹ کو کیا کرنا ہے اس کی کوپی کریٹ کرنی ہے اور یہیں پہ ہی کرنی ہے تو اکی کریں یا نئی شیٹ میں کرنی ہے تو نیو بکیاں آگے کلک کریں میں یہاں پہ ہی کرنا ہے تو یہاں پہ کلکیاں دیکھیں آپ پہ اس کا کوپی کریٹ ہو گئی سمجھا رہی ایک طریقہ تو وہ شوٹ کٹ کیا ہے کہ کنٹرول دبا کے رکھیں اور یہاں سے ڈریکن ڈوپ کریں جتی تفہہ ڈریکن ڈوپ کریں گے اپنی دخص کی کوپی بھٹی چلی جائے گی تو آپ کو زیادہ لوگ نکل کرنی کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر تین سے چار شیٹ کو ایک ساتھ کنٹرول دبا کے رکھیں کنٹرول دبا کے رکھیں ساروں کو سلک کریں جس کا اپنے ڈپلیٹ نکال گیا یہاں پہ چیل کرنا ہے پہلے کنٹرول نہیں دبا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو ڈریکن ڈوپ کرنا ہے جب یہ ملٹی پھائز بنی بھی آگے اب آپ نے کنٹرول دبا کے کہیں پر بھی اس کو لے کے چلے جائیں جاور بھی آپ کو پوپی جائیے یرو بنا رہا ہے چھوٹا سا یہ ارو کا مطلب ہے کہ اگر ان دونوں کے دنمیان چھوڑیں گے تو اُس کی کوپی بنی بھی آئے گی شروع میں چھوڑیں گے تو شروع میں بنی بھی آئے گی شروع میں چھوڑھو بھی بھی ساری کوپی مجھے بنی بھی آئیں گی سمجھو گیا رہا کہ نہیں آئے تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر مثال کو متاعر پر بتانے کیا چاہ رہا تھا یہ میں نے چار شیٹوں کا میں نے کیا بنایا؟ گروپ بنایا ہے آپ گروپ سے اٹھانے تو کیا کریں گے؟ رائٹ کلک کریں اور یہاں سے انگروپ شیرز لکھی ہوئے آئے گی اس پہ آپ کلک کرنا ہے تو یہ شیرز انگروپ ہو جائیں گی دوسرا طریقہ کیا ہے انگروپ کرنے کا آپ نے گروپ کیا ہوئے آپ کسی بھی گروپ کے علاوہ شیرز پہ کلک کریں تو تبھی انگروپ ہو جائے گی بھئی کلیرے سمجھ میں آرہی بات ٹھیکے ابھی میں اسائمیٹ کمبر پنٹی نائنے سائن کر رہا ہوں آپ لوگوں کو اس کو کریں اس کے بعد ایکسل کی ساری کمانس کو ایک دفعہ ریویو کریں کوئی مستہ آتے ہو تو پوچھیں